موسیقی پاکستان میں جو ایمپورٹس تھی یعنی کہ باہر سے جو آپ سمان خریدے تھے اس کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی تھی وہ پابندیاں جو ہیں اب ختم کر دی ہیں ستائیس دسمبر دوزار بائیس کو جو ہے ایک سرکلر جاری کیا گیا تھا اور اس جاری کردہ سرکلر کے مطابق جو ہدایت تھی کہ صرف ایسنشل ایمپورٹس جو ہیں ان کو علاو کیا جائے گا مختلف ایک پوری لسٹ تھی اس کے اندر کہ صرف ایسنشل ایمپورٹس ہی آپ کر سکیں گے باقی چیزوں کی ایمپورٹس کے پر پابندی لگا دی گئی تھی آئی ایم ایف کی جانب سے یہ شرط تھی کہ یہ سلسلہ آپ ختم کریں یہ مطلب ایسنشل اور نون ایسنشل آئیٹمز کی جو لسٹیں ہیں اس کو ختم کریں کھلی اجازت دیں جس نے جو بھی ایمپورٹ کرنا ہے وہ کرے تو اب کل رات کو آئی ایم ایف کی اس شرط کو بھی مان دیا گیا ہے اور اب کچھ بھی ایمپورٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں جو ایمپورٹس ہوں گے ان کو جو ڈالر ہے وہ اوپن مارکٹ سے اب اٹھانا پڑے گا اگر وہ کچھ ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں اب موسٹ راببلی اس کی وجہ سے جب ایمپورٹس کو ڈالر کی ضرورت پڑے گی تو اوپن مارکٹ کی طرف ہو جائیں گے تو ڈالر کا ریٹ جو ہے اس سلسلے میں بڑھ سکتا ہے آئی ایم ایف کو بہت بڑا کنسرم تھا یہ ان کی خواہش ہے کہ وہ ڈالر کے ریٹ کو زیادہ اوپر جاتا ہوا ان کو پسند نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے آپ کرنسی کو منپولٹ کر کے نیچے نہیں کر سکتے بہرحال اب یہ جو ہے وہ ڈیسیجن آ گیا ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان کا اب اس سلسلے میں موسٹ راببلی اگلے ہفتے کے اندر آپ ڈالر کی جو ہے وہ پرائیس فلکچویشن بھی دیکھ سکتے ہیں لیٹس سی ووٹ ہاپنز تو ایک شرط جو ہے اور پوری کر لے گئی جب یہ شرط کل رات کو پوری ہوئی تو آج دوپہر کے وقت جو ہے وہ یہ خبر آئی کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ اور موسٹ راببلی یہ ٹکرز جو ہیں یہ چلوائے گئے تھے کیونکہ سارے چینل جو ہے نا وہ ایک ہی قسم کے ٹکرز دے رہے تھے پندرہ سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ کے اندر جب ایک ہی لینگویج ایک ہی قسم کے ٹکر ذرائع کے حوالے سے چل رہے ہونا تو ذریعہ ایک ہی ہوتا ہے جس نے سب کو فیڈ کیا گیا ہوتا ہے تو اب ان کے مطابق جناب اب تقریبا ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں اور ڈرافٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی اب ترتیب دیا جا رہا ہے بہرحال یہ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ لولی پاپس جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں وام کو کہ بجی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملہ جو ہے وہ تیہ ہو گئے ہیں تو لیٹس سی وٹ ہپنز اس کے اوپر آنے والے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ کلارٹی اس سلسلے میں آ جائے گی یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ وزارت خزانہ اور ایم ایف کے درمیان تین دن سے مذاکرات جاری تھے جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب باتچیت اور نئے ڈرافٹ کی تیاری کا عمل جاری رہا عساق ڈار اور ان کی ٹین گزشتہ تین دن سے معاملہ تیہ کرنے میں مصروف تھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو مصروف تھی شاید اسی وجہ سے ڈار صاحب بھی اتنا غصہ کر گئے اس صحفی کے ساتھ جبکہ اگر آپ کے واقعی اتنی اچھی خبر آ رہی تھی تو اس میں غصہ کرنے والی کیا بات تھی بہرحال ایک یہ ڈیولیمنٹ ہے اور ساتھی ساتھ یہ جو شباز شریف صاحب کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے جو ملاقات ہوئی تھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے اندر فائنل ڈیسیزن جو ہے نا وہ ہوئا ہے کہ بریک تھرو ہو چکا ہے اچھا اس کے علاوہ اب ذرا کچھ سیاسی معاملات کی طرف آ جائیں شباز شریف صاحب لندن پہنچ گئے تھے کل اور وہاں پہ نواز شریف صاحب سے بڑی طویر ملاقات ہوئی اور فوراں اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اب دبائی پہنچ گئے اور مریم نواز سہیوہ بھی یہاں سے فلائے کر کے ہو سکتا ہے جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہوں گی تو وہ بھی دبائی جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں اب شباز شریف صاحب جب وہاں پہ لندن پہنچے تو اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے بعد جب باہر نکلے تو پاکستان تریکن صاحب کے کارکن جو ہے وہاں پہ باہر موجود تھے اور شباز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے بڑی تنقید کی وہ ایک وہ آپ کو یاد ہوگا ایک باجی ہیں ماری وہاں پہ جنہوں نے جنرل باجوا کے حوالے سے ایک تقریر کر دی تھی سپین کے حوالے سے اور وہ سب کچھ تو اس وقت ان سے مائک جو ہے وہ چھین لیا گیا تھا تو وہ ہماری بہن جو ہے وہ وہاں پہ بھی موجود تھی شباز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے بڑی نعرے بازی کی اور اور ڈیڑھ فٹیا اور بے شرم آدمی اور پاکستان کی بربادی کی وجہ تم ہو بے شرم آدمی ہو تم یہ گاڑی میں بیٹھا ہوئے بہ بہ اس طرح کی وہ بے تیرا کاکھنا روے وہ بیسکلی اس فارمیٹ کے اوپر جو ہے وہ برا بلا کہتی رہی تو بہرحال شباز شریف صاحب گاڑی کے اندر بیٹھے اور گاڑی جو ہے وہ آگے چلی گئے اس کے علاوہ نون لی کے لئے جو ایک اچھی خبر آئی ہے وہ اچھی خبر اس سنس میں آئے کہ لاہور کے اتصاب عدالت میں نواز شریف صاحب کا ایک مقدمہ تھا پلوٹ الوٹمنٹ ریفرنس اس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی تو وہاں پہ ان کے وکیل نے یہ کہا جی نیاب نے بدنیتی کے اوپر جو ہے یہ ریفرنس بنایا تھا سابق وزیراعظم کا پلوٹوں کی الوٹمنٹ میں کوئی قدار نہیں ہے اور سب سے امپورٹن بات جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے انہوں نے کہا جی نئے قانون کے تحت اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے تو اس کے بعد لاہور کے اتصاب عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنا دیا اور نواز شریف صاحب کو قدمے سے بری کر دیا گیا تو واپسی کے لیے ایک اور خوشخبری ان کو ملی ہے لیکن جو بری خبر ایک آئی ہے وہ آئی ہے کہ مفتع اسماعیل جو سابق وزیر خزانہ ہیں انہوں نے مسلمی قنون کی جتنی کمیٹیاں تھیں وہ ذہن میں رکھیے گا وہ سیکرٹی جنرل سندھ بھی تھے مسلمی قنون کے وہاں اس عدے سے بھی انہوں نے آج استیفہ دے دیا ہے میری مفتع اسماعیل صاحب سے فون پر بات ہوئی میں نے ان سے کلاریٹی لی میں نے کہا جی آپ نے کیا مسلمی قنون چھوڑ دی ہے یا مسلمی قنون کی کمیٹیوں سے استیفہ دے دیا ہے اور اس عدے سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے کہا جی میں نے عدے سے اور جتنی کمیٹیوں میں مجھے ڈالا ڈولا گیا تھا میں نے سب سے استیفہ دے دیا ہے میں نے کہا جی پارٹی سے بھی آپ نے استیفہ دے دیا ہے کیونکہ ایکسپریس کے اوپر ایکچلی یہ چلا کہ جی انہوں نے پارٹی سے بھی استیفہ دے دیا انہوں نے کہا پارٹی سے استیفہ دینے کا کونسپ بنتا نہیں ہے کیونکہ پارٹی کی بیسک ممبرشپ کے حوالے سے ایس سچ کوئی فارم موجود ہی نہیں ہے جو میں نے کبھی سائن کیا ہوں ہاں لیکن میں پھر بھی میری نیک خواہشات ہیں مسلمی نون کے ساتھ میں نون لیگ کا ایک سپورٹر ہوں لیکن میں پارٹی کی کمیٹیوں سے جو ہے میں استیفہ دے رہا ہوں لیکن یہ بھی ذہن میں رکھئے گا آج سے چند دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ بفتا اسماعیل کو ویسے ہی اس عدے سے ہٹا دیا جائے گا سیکٹیو جنرل سندھ مسلمی نون سندھ کے عدے سے جو ہے ہٹا دیا جائے گا اس سے پہلے میرے خلال میں انہوں نے خود ہی استیفہ دے دیا کہ اس سے پہلے کہ ان کو ہٹا دیا جائے مسلمی نون کے بعد پاکستان پیبلز پارٹی کا رکھ کرتے ہیں نبیل گبول صاحب جن کی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دن میں ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں بلاول بھٹو زداری ان کو ہاتھ سے جو ہے وہ پیچھے کر رہے تھے تو اس کے اوپر ظاہری بات تو اس کے اوپٹکس کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے اب اس کے اندر سعید غنی صاحب نے بھی کہا کہ نہیں ایسا نہیں تھا بلاول بھٹو صاحب نے ان کی پوری بات سنی تھی اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی بدمزگی نہیں تھی بہتراند آپٹکس ورنٹ گوڈ اب یا تو وہ بلاول بھٹو کی ذری بات غلطی تھی کہ he shouldn't have treated someone like that یا پھر actually he did not want to listen to him کیونکہ جب آپ پبلک ڈومین میں بیٹھے ہوں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا موجود ہے کیمرے موجود ہیں تو آپ کو خود دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک پارٹی کے رہنوہ سے کس طرح انٹریک کر رہے ہیں بہرحال دو آپٹکس ورنٹ گوڈ اب نبیل قبول صاحب کا اس کے اوپر انہوں نے ایک انٹریو دیا اور اس انٹریو کے اندر جو ہے انہوں نے بڑی لوس قسم کی زبان جو ہے استعمال کی انہوں نے کیا کہا میں کوٹ ان کوٹ آپ کو میں سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے دھکا دیتا تو اسی وقت تھپڑ بھی کھاتا چاہے وہ کوئی بھی ہو بات یہ ہے کہ جب عزت ہی نہیں تو پھر آپ کو اس جگہ پر بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ میڈیا والے بڑے اس کے بعد انہوں نے ایک گالی نکالی وہ کیمرمن بڑا ایک اور گالی نکالی جس نے میری آدھی ویڈیو وائرل کی اسے تلاش کر رہا ہوں اسے گھر میں گھس کر ماروں گا اچھا بلاول جو مجھ سے بات چیت کر رہا ہے وہ نہیں دکھایا بلاول نے مجھے بڑے پیار سے تھپ کی دی انہوں نے بڑے لائٹر موڈ پر جیسے کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ سب باتیں یہی پر کرے گا آفس آ جانا یہ بات کی جس کی تصدیق ہمارے منسٹر ہیں سعید گری انہوں نے بھی کی having said all this میں نے خود آپ کو بتایا کہ آپٹکس اس کے اچھے نہیں آ رہے تھے جس طرح بھی ہو چاہے وہ لائٹر موڈ میں تھا یا کچھ بھی تھا اس کے آپٹکس زیادہ اچھے نہیں تھے لیکن یہ نبیل قبول صاحب نے جو لینگویج یوز کی ہے بھائی وہ کیمرہ دکھا رہا ہے وہ کیمرہ دکھا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اس میں کیمرہ من کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے اور بلاول بھٹو سے اب میں ریکویسٹ کروں گا اب میں خود کہوں گا کہ یہ پہلے تو جو ہے وہ نبیل قبول کے ساتھ آپ نے چلیں لائٹر موڈ کیا یا کچھ بھی کیا لیکن یہ لینگویج جو انہوں نے یوز کی ہے نا کیمرہ من کے بارے میں اور میڈیا کے حوالے سے ان کو اب آپ واقعی بلائیں اپنے پاس ان کو واقعی اپنے پاس بلائیں اور ان کو نا ان کا تھوڑا سا دماغ درست کریں کیونکہ پچھلے دنوں انہوں نے فردوس آشک آوان کے حوالے سے بھی بڑی ہی فضول زبان استعمال کی تھی تو ان کو تھوڑی سی نا ان کے ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے ان کو تھوڑا سوفوئر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ نبیل قبول صاحب آپ کا لیاری سے تعلق ہے یہ آپ کا نا یہ لیاری نہیں ہے پورا پاکستان آپ نے پورے پاکستان کو شاید اپنا لیاری سمجھ لیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وڈیروں کی طرح کہیں بھی کسی کے گھر میں گھس سکتے ہیں آپ نہیں گھس سکتے ٹھیک ہے آپ کسی میڈیا والے کے گھر میں نہیں گھس سکتے اور اگر آپ کو اتنے شوق ہے تو آپ ذرا گھس کے دکھائیں آپ گھس کے دکھائیں تاکہ پھر آگے سے آپ کو ریسپونس بھی پتہ لگے آپ کو آپ کی دماغ کے اندر بدماشی کا جو زوم ہے نا اس کو ذرا نکالیں بھائے میں نے میں نے نون لیگ کے والے سے بھی بات کی تھی یہ تھوڑا سا آگے 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 سریعہ آگے آگے دماغوں کے اندر یہ سریعہ نکالنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ میں پچھلے سال ڈیڑھ سال وہ ہوتا ہے یہ کمبخت یہ جو کرسی ہے نا یہ کرسی بڑی منوس ہے یہ جو اس کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے نا وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں بہت بڑا خدا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں پھر اس کے بعد جب چار چتر پڑھتے ہیں تو پھر ان کو ہوش آتی ہے آج جا کے میں نہیں کہنا چاہتا ہے میرا دل نہیں کر رہا لیکن مجھے کہنا پڑے گا یہی پاکستان طریقہ انصاف کی یقین کیجئے لوگ تھے آج جب پہلے یہ لوگ حکومت میں نہیں تھے نا میں آپ کو چلیں چھوڑی سی اگزامپل دے ہی دیتا ہوں جو کہ بات ہو گئی ہے آپ یقین کریں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ایئر وائے میں ہوتا تھا ایئر وائے کا جو دفتر ہے نا کراچی میں وہ کراچی ڈیفنس سے کم از کم پچیس کلومیٹر دور ہے کم از کم پچیس کلومیٹر دور ہے اور اس وقت یہی علی زہدی یہی علی زہدی جو آج پکڑائی نہیں دیتے اور جب یہ منسٹر تھے یہ تب بھی پکڑائی نہیں جاتے تھے میں تھا صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کرتے تھے یا تم گٹر کے نالی کے کیڑے ہو اس طرح یہ لوگوں سے بات کرتے تھے آپ یقین کیجئے کہ آدھے گھنٹے کے نوٹس کے اوپر آدھے گھنٹے پہلے اگر شو آٹھ بجے شروع ہونے ہے دس بجے شروع ہونے ہے آدھا گھنٹہ آپ ان کو کال کرتے ہیں اینڈ یہ گاڑی پھڑکے ٹک کر کے اپنے گھر سے یہ سٹوڈیو آیا تھے کہ ہاں جی دسو کی کرنا میں شو بڑی بڑی میرے بانی آپ نے مجھے شو میں بلایا ہے یہ سچویشن ہوتی تھی لیکن اس کے بعد یہ منسٹر بنے پورٹن شپنگ کے ادھر دماغ جو ہے نا وہ ٹک کر کے آسمان کی طرف چلا گیا یہ یہ کرسی وڑی منوس ہے ایکچولی تو اس لیے اب ان کا دور اب ختم ہو گئے اب جا کے در ان کی شکلیں دیکھیں آپ یقین کیجئے آپ ان کی شکلیں دیکھیں رحم آتا ہے بلکہ رحم سے زیادہ خوف آتا ہے ان کی شکلیں دیکھیں خوف اس وجہ سے آتا ہے کہ بھائی کبھی خدا جو ہے نا وہ اتنا تکبر نہ ڈالے گی سیگن دے کیونکہ فر گوڈ سے کہ اس بات کو احساس کریں یہ دور ختم بھی ہوتا ہے آپ کا دور اگر اروج ہے زوال بھی ہے میں بار بار دکھواس کر رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا اور اسی لیے میں بار بار یہ نبیل قبول صاحب کے دماغ میں بھی جو اس وقت یہ فطور آیا ہے نا اس کو نکلنے کی ضرورت ہے یہاں پہ میں نے ان کی ہسٹری اور چٹا بٹا میں نے کھولنا شروع کیا نا کہ کس طرح یہ ایمکو ایم کے اندر گئے تھے کس طرح پھر اس کے بعد یہ الیکشن جیتے تھے انہوں نے خود اپنے انٹریویو سے اندر کہا رہا کہ جب میں الیکشن جیت کیا مجھے خود نہیں احساس ہو میں الیکشن جیت کس طرح گیا انہوں نے کہا اتنے ووٹ ڈال گئے تھے اتنے ووٹ ڈال گئے تھے ایمکو ایم کے اس کے اوپر کہ چند جگہوں کے اوپر تو ہنڈر پرسن پولنگ کے ذریعے مجھے ووٹ ڈال دیا گیا تھا اور سب کو پتا ہے کس طرح ووٹ ڈالا تھا بعد میں پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی مائے خیر بات لمبی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو نا فطور اپنے دماغوں کے نیچے لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ڈیویلپنٹ یہ ہوئی مراد علی شاہ صاحب کا ایک کومنٹ تھا جو بیسکلی اس کا پوسٹر بناوا تھا تو وہ ٹویٹ ہواوا تھا اس کے انتر لکھا با جی اس ملک کے عوام بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنا کر اپنا مستقبل سوارنا چاہتے ہیں مراد علی شاہ تو یہ بیسکلی اس کے اوپر لکھا با جا ہے اس پہ حبا فواد چودری جو فواد چوہی صاحب کی اہلیاں ہیں انہوں نے کومنٹ کیا ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے کہا عوام کا ذنی توازن خراب نہیں ہے جو اس جیسی ایٹم کو پی ایم بنا دے اس جیسی ایٹم کو اب حبا فواد چودری جو چوہی صاحب کی اہلیاں ہیں آہ مطلب obviously you go on a twitter account clear کر پتا لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی فان ہے اور she really wants to support عمران خان that's fine that's fine لیکن کچھ ڈیسنسی اس بات کی ہوتی ہے یہ ڈیسنسی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کے husband جس جماعت کے اندر رہے میں نا اور جس party کو represent کرتے رہے ہیں اس کے لیڈر کے لیے کوئی آپ کو آہ الفاظ استعمال کرنے سے پہلے چار دفعہ سوچ لینا چاہیے کیا آپ کیا الفاظ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آہ تب تب جب یہ یہی فواد چودری میں دبا کر آپ ایٹم کی بات کر دیئے تھے کہ اے حجی ایٹم ہے گی تو اے تاڑا husband جنہاں اے حجی ایٹم ہی سی کہ وہ آہ جب پاکستان people's party میں تھے میں اگر یہاں پہ tweet سنگی شیئر کرنا شروع کروں گا کہ وہ ptii کے لوگوں کو کیا کیا گالیاں دیتے تھے وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے آپ یقین کیجئے ایسی گندی گندی زبان ایسے گندے الزامات انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر لگائے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی خود تو اپنے موہ سے ان کو طالبان خان کہتے تھے یہ عمران خان صاحب عمران خان صاحب کو خود فواد چوہی صاحب یہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو اب ایٹم وہ ہو ہے کہ ایٹم بلاول بٹو بنتا ہے کس بات کے اوپر یقین کرے اس والے فواد چوہی کے اوپر یقین کرے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے اور عمران خان کو برا بلہ کہتے تھے یا آج والے فواد چوہی کو کیونکہ ہمیں اب آخری تلاعات کے مطابق آخری گوگل میک کی لوکیشن کے مطابق تو وہ اس تحقام پاکستان پارٹی کے اندر دیکھے گئے تھے آخری لوکیشن دنگی وہاں پہ آئی تھے تو اب جہانگیر ترین ایٹم ہے یا عمران خان ایٹم ہے یا بلاول بٹو ایٹم ہے دوسیٰ ایٹم کیڑی ہے ایٹم ہے جہاں پہ لیڈروں کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایک اور خبر یہ ہے رزوان رزی صاحب ہیں سینر تجزیہ کار انکر پرسن ہیں انہوں نے موبی لاغز بھی کرتے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو کے حوالے سے ایک ایک ٹویٹ کیا وہ میں ذرا شیئر کرنا چاہوں گا اس میں انہوں نے کہا جناب عمران خان جمعے کے روز بما اہلیہ لہور والی آلیہ کے سامنے پیشی کے موقع پر نہ تو سر پہ بالٹی تھی نہ ہی اردگرد چادریں اتنوائیں نہ ہی وہ طوے لے کر اردگرد چلنے والے لنڈے کے قرائے کے ڈرامے باز موجود تھے اور نہ ہی انہوں نے شام کو ویلوگ کیا تو یہ بیسکلی اللہ خیر کرے صحت تو ٹھیک ہے نا یہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ بیسکلی کہ جی عمران خان صاحب جب کل عدالت میں لہور کی عدالت میں جب پیش ہوئے تھے تو ان کے سر کے اوپر وہ جو کالے رنگ کی ایک بالٹی ہوتی ہے اب مجھے تو یہ نہیں پتا ہے انہوں بالٹی کہنے نے کہ کی کہنے کیونکہ میں نے اس سے پہلے آج تک یہ آئیٹم یہ چیز میں نے دیکھی نہیں ہے کبھی یہ جو سر کے اوپر پہنتے ہیں تو اس کو بالٹی بالٹی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ٹھیک ہے چلو بالٹی کہا اسی بھی بالٹی کہہ لینے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں تھی آس پاس وہ جو ایک جرمٹ ہوتا ہے پورا سیکیورٹی گارڈز کا جو وہ آہ پھٹے لے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ بھی نہیں تھا تو اس کو ہم نے چیک کیا وہ چیک ہم نے کیا تو پتہ لگا کہ بیسکی امران خان صاحب جب آئے تھے نا جب وہ کوٹ میں آئے تھے تو تب واقعی وہ پورے اس جرمٹ کے ساتھ ہی اندر گئے ہیں سر پہ بالٹی بھی تھی اور ہی ساری چیزیں تھی لیکن جب باہر نکلے ہیں اور اپنی گاڑی کی طرف آئے ہیں تب اس میں کوئی سی ساتھ نہیں تھی لیکن بعد میں جب وہ گاڑی کے پاس پہنچے تو وہ بالٹی آلہ تھے پھٹے آلہ سارے ہی آگئے پھر اس کے بعد تو پتہ نہیں اب یہ سیکیورٹی لیپس تھا یا کیا ہوا تو اصل سٹوری یہ ہے کہ آدھا ٹرپ اندر جاتے ہوئے سمان سارا تھا آتے ہوئے سمان نہیں تھا اب اللہ خیر کرے اچھی بات ہے میں تو کہوں گا اللہ کرے وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں ان کو ضرورت دینا پڑھیں چیزوں کی اور آپ نوٹ کیجئے میں نے کبھی بھی ان کا سوشل میڈیا پہ امران خان صاحب کا بہت مزاق اڑایا جاتا ہے اس بات کی اوپر کہ اے کی سر تے بالٹی لائے کے پھر دے رہن دے ہو اے اے نال جڑے پھٹے پھٹے لائے کے پھر دے رہن دے ہو آئی نیور ڈو داٹ آئی نیور ڈو داٹ اس کی ریزن یہ کہ اختلاف ہو سکتا ہے کسی بندے سے لیکن یار اس کی جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میری طرف سے امران خان سیکیورٹی کے لئے سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اس پہ بھی ایک کنسپیریسی تیوری چلتی ہے ہے کنسپیریسی تیوریسی اس کے اوپر بھی ہیں کہ بیسکلی یہ سیکیورٹی کے لیے نہیں ہو رہا لیکن مجھے نہیں لگتا میرا خاند میں سیکیورٹی کے وجہ سے ہی ہے آبیسلی ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو اگر وہ اپنی سیکیورٹی کے لئے سب کچھ کرنا چاہ رہے تو مجھے تو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا جی اس کے علاوہ نیاب راولپنڈی نے جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی حیلیہ بشرا بی بی کو دوبارہ طلب کر لیا ہے نیاب راولپنڈی اور نیاب لاہور کی دو رکنی ٹیم میں عمران خان اور بشرا بی بی کی طلبی کے نوٹس لے کے زمان پاک پر پہنچی نوٹس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو چھبیس جون کو نیاب راولپنڈی میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے امران خان صاحب کو توشا خانہ اور بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ کیس میں طلب کیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آ کے وکیل علی اجاز بوٹر نے طلبی کا سمجھ جو ہے وہ وصول کیا تو ایک ڈیولپنٹ یہ ہے اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاز دوسرے طلبی نوٹس پر بھی قومی اتصاب بیورو میں پیش نہیں ہوئے ڈان نے رپورٹ کیا ہے کہ جی اس سوالے سے اندرونی ذرائقہ کہنا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں امران خان صاحب کو طلب کرنے کے لیے ان پر شدید دباؤ تھا لیکن وہ ریل سے ٹائکون کو طلب نہیں کر رہے تھے ملک ریاز کو نہیں بلائی جا رہا تھا تو نیاب قوانین کے مطابق کوئی تین طلبی کی نوٹسز کو نظر انداز کرتا ہے اور تفتیشی افسر کے سامنے پیش نہیں ہوتا تو نیاب کسی بھی ملزم کو گرتار کر سکتا ہے تاہم اس بات کا بھی امکان ہے کہ ملک ریاز نے نیاب کے نوٹسز کا تحریری جواب بھیجا ہو اور ذاتی طور پر پیش ہونے سے گریس کیا ہو پراپٹی ٹائکون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہائی پروفائل القادر ٹرسٹ کیس کے اہم ملزمان میں سے ایک ہیں جس میں عمران خان ان کی اہلیہ پیٹیہ کی حکومت کے دوران بہریہ ٹاؤن سے اربو روپے اور سرکڑو کنال کی ڈیل حاصل کرنے کے الزامات کا جنہیں سامنا ہے اچھا میرے پاس چند غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ایکچولی بہائنڈ ڈا سینز کہانی کچھ اور چل رہی ہے کہانی کچھ اور چل رہی ہے تو ابھی اس میں کلارٹی آنا جو ہے نا بھی باقی ہے میں صرف ابھی اس میں بات کہوں گا میرے پاس جب تک کنفرم نہیں ہوتا ہے ساری خبریں میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا ہے اچھا جی اس کے اپنے کو گرفتاری سے رکھا ہونا ہے کہ کسی بندے کو گرفتار نہیں کرنا انہوں نے جناب پولیس سے معذرت کر لی ہم نے بھی آپ کو یاد ہوگا اپنے وی لاغ میں تنقید کی تھی اس بات کے اوپر کہ یہ انصاف کا کیسا نظام ہے کہ سپیکر کا بھائی جو ہے نا وہ لوگوں کی گرفتاریاں رکھوا رہے ہیں کہ میں میرا بندہ نا انہوں کو ہی آتنا لائے تو انہوں نے جناب معافی مانگ لی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی جن میں پولیس کے بھائیوں کی دل ازاری ہوئی جس پر پنجاب پولیس خاص طور پر متعلقہ افسران سے میں معذرت طلب کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ سیاسی تقریر میں جذبات میں اکثر ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں شہدہ کی زمین گوجر خان کے رہنے والے وردی کا اعترام کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چوکین چارج اور اسے چو گوجر خان میرے بھائی ہیں میں تب کیونکہ ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ جی میں نے ان کو روک دیا کہ خبردہ کسی کو گرفتار نہ کرنا تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے معافی مانگی ہے پرویس علی صاحب کی زمانت جو ہے جناب منظور ہو گئی ہے ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی ان کی روپ کار بھی ایشو ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا آہ یہ بیسکلی منی لارڈننگ کا ان کے اوپر جو مقدمہ بنا تھا اس کے اندر ان کی گرفتاری ہوئی تھی اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ زمانت ہو گئی ہے تو آہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جیل سے نکل پاتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ہو چکا ہے مختلف کیسز میں ان کی آہ زمانت ہوئی رہائی کا حکم ہوا وہ باہر آتے بلکہ باہر بھی نہیں آنا دیتے تھے وہ گیٹ کے اندر سے ان کو گرفتار کر کے دوبارہ لے آتے تھے تو اب دیکھتے ہیں کہ آہ کیا ان کو باہر آنے دیا جاتا ہے یا نہیں آچھا جی اس کے علاوہ آہ ایک اور خبر کے مطابق جی شاموت قریشی اپنے وکیر علی بخاری کے امراہ انصداد دہشتگردی کے عدالت میں پیش ہوئے آہ وہاں پہ دہشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس کا تبادلہ ہو گیا اور نئے جج نے ابھی چارج نہیں لیا جس کے باعث پی ٹی آر اہنما کی زمانت میں بغیر کاروائی دس چلائے تک کی توسیح ہو گئی ہے ایک ڈیولپنٹ جو ہے وہ یہ ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں وفاقی وزیر مذہبی امور پی نور قادری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ لنڈی کوتل میں درج کیا گیا ہے ان کے خلاف مقدمہ جمرود کے علاقے شاکس کے رہائشی نے بائیس جون کو درج کروایا تھا اس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر نے شہریوں کو اداروں کے خلاف اکس آیا ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس سلسلے میں مقدمہ جو ہے وہ درج کے لیا گیا ہے یہ جناب اب تک کی عبدیس تھی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ